اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے گھر میں با آواز بلند آزان دینا شیعاتین فران اختیار کرتے ہیں اس گھر سے جی کہ عورتیں عورتوں کے لیے بھی مستحبے ہر نماز سے پہلے آزان و عقامت دینا تو آپ گھر میں اپنے گھر میں بلند آواز سے آزان دیں ظاہر ہے کہ نامحرم ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اپنے کمرے میں بھی انسان جہاں پہ وہاں پہ بھی اسی وقت ہمیں آزان دینی جس وقت کوئی نامحرم گھر میں موجود ہے یا اس وقت جبکہ کمرے میں کوئی اور موقع ایسا تلاش کر لیجئے دو ایک منٹی کی تو بات ہے آزان دینے کے لیے تو کوشش یہ کریں کہ گھر میں آواز بلند آزان دیں یا کم سے کم ایک کیسیٹ ایسا لے لیں بہت اچھے اچھے قاریوں کے اور ایران کی جو آزانیں آتی ہیں یا حرم میں جو آزانیں ہوتی ہیں کہیں سے بھی ریکارڈ کر لیں اور اس کے بعد گھر میں اس ریکارڈنگ کو چلا دیا کریں بہت سی ایسی گھڑیاں بانے لگیں مجھے نہیں بتا کہ یہاں پہ ملتی ہیں نہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے لوگ آتے جاتے ہیں بہار سے بھی تو آپ ایسے اس میں نمازوں کے ٹائمنگز میں اس میں فیڈ کر دیں تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا وہ فوراں اس کے اندر ان نمازوں کے اوقات میں آزان گھر میں گونجنے لگے گی اور شیعہ آزان شیعہ طریقہ سے جو دی جاتی ہے وہ اگر ہو تو شیعہ آتین وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں اور بہت سی طریقوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کسی بچے کا یا کسی نوجوان کا اخلاق خراب ہو جائے یعنی کہ وہ بگڑا جا رہا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اس کے کان میں آزان دی جائے کان میں آزان دینے کے معنی نہیں کہ بلکل ہم مو اس کے کان کے اندر گھسا دیں وہاں جا کر آزان دیں مثلا اگر آواز اس کے کان تک پہنچ رہی ہے تو یہ بھی کان میں آزان دینا ہی شمار ہوگا اور بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے کان میں آزان دی جاتی ہے تو اس کا بھی فلسفہ یہی پہلے ہاں اس کے کان میں جو الفاظ جائیں وہ بہدانیت پروردگار رسول کی رسالت آئیمہ کی امامت اور نیکیوں کی ترخیب کے طور پر کان میں اس کی ابتدائی ایسے ہو تاکہ پھر یہ ساری زندگی شہیاتین سے محفوظ رہ سکے یعنی مستحبات میں سے تو گھر میں اس طرح سے جو آزان دی جائے گی اور حتیٰ کہ بہت سارے کان کے امراض کے لیے آزان کا کان میں جانا بہت فائدہ مند روایت میں کہ کان کے امراض اس سے دور ہوتے ہیں تو بہت سے بچے جن کے سماعت کم ہوتی ہے یا اور کوئی ایسا کان کا مسئلہ ہے تو وہ بھی وہاں اگر آزان دی جائے ان کے کان میں تو اس سے بھی یہ سب بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں ہماری روح کی بیماریاں بھی آزان سے دور ہوں گی اور ہماری جسمانی بیماریاں بھی آزان کے ذریعے ہیں